بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ویڈیو میں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چھاسی عمر میں اولاد کی پیدائش اور انہیں کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے زبا کرنے کی تفصیلات جانیں گے عبو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک چھاسی برس ہو چکی تھی لیکن اولاد کی نعمت تاحال انہیں عطانہ ہوئی تھی انہوں نے رب العزت کی بارگاہ میں استعادی اے رب مجھے نیک سالے لڑکا عطا کر یہ دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوئی اور آپ کی دوسری بیوی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کی خوشکہ بری سنائی گئی توریت میں اس کا تذکرہ ان الفاظ سے کیا گیا ہے اور ابراہم سے حاجرہ کے ایک بیٹا ہوا اور ابراہم نے اپنے اس بیٹے کا نام جو حاجرہ سے پیدا ہوا تھا اسماعیل رکھا چونکہ اولاد کے لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سن لی گئی تھی اس لئے آپ کا نام اسماعیل علیہ السلام رکھا گیا حضرت سارہ رضی اللہ عنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیمی تھی اس لئے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ان پر بہت شاک گزری اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بہت اسرار کیا کہ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ کو ان کے بیٹے کو یہاں سے دور کر دو تاکہ یہ لوگ میری نگاہ کے سامنے نہ رہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات بہت ناغوار گزری مگر بارگاہِ الہی سے جب حکم ہوا تو بی بی حاجرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو عرب کے ریگستان میں چھوڑ دیا جائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس جگہ لے آئے جہاں اب کعبہ ہے اس زمانے میں یہ جگہ بالکل گیر آباد تھی ایک تھیلی خجور اور ایک مشکیزہ پانی کے ہمراہ انہیں وہاں چھوڑ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام جب جانے لگے تو بی بی حاجرہ نے انہیں روک کر پوچھا کہ ہمیں اس بیعبان میں چھوڑ کر کہاں چل دئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خاموشی پر بی بی حاجرہ رضی اللہ عنہ نے اس تفسار کیا کہ کیا یہ میرے رب کا حکم ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسبات سے جواب دیا تب بی بی حاجرہ رضی اللہ عنہ نے انہیں جانے کے لئے کہا اور فرمایا کہ ہمارے لئے اللہ خافی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام چلتے چلتے جب ایسی جگہ پہنچے کہ دونوں ماں بیٹے نگاہوں سے اوجل ہو گئے تو ہاتھ بلند کیے اور اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کیا اے میرے رب میں نے بسائیے ایک اولاد اپنے میدان میں جہاں کھیتی نہیں تیرے عدب والے گھر کے پاس اے ہمارے رب تا قائم رکھیں ربت سو رکھ بعض لوگوں کے دل جکتے ہیں ان کی طرف اور روزی دے ان کو میووں سے تاکہ یہ شکر کرے حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ چند روز تک مشکیدہ سے پانی پیتی رہی اور خجوروں پر گزارہ کرتی رہی اور حضرت اسمائل علیہ السلام کو دودھ پلاتی رہی جب پانی اور خجوریں ختم ہو گئیں تب وہ پریشان ہوئی چونکہ خود بھوکی تھی اس لئے دودھ بھی نہ اتر تھا اور بچے نے بھوک پیاس سے رونا شروع کر دیا تھا بچے کی بیچے نہیں دیکھ کر بی بی حاجرہ رضی اللہ عنہ نے پانی کی تلا شروع کر دی قریب کی پہاڑی صفحہ پر چڑھیں کہ شاید کوئی اللہ کا بندہ نظر آ جائے یا پانی مل جائے مگر کچھ نظر نہ آیا پھر واپس وادی میں آ گئیں پھر دوسری جانب کی پہاڑی مروہ پر چڑھ گئیں اور اس طرح آپ نے ساتھ چکر لگائے مامتہ کا یہ جذبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس قدر مقبول ہوا کہ بیت اللہ کی زیارت کے لئے آنے والے ہر فرد پر یہ لازم قرار دیا گیا ہے کہ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے صفحہ اور مروہ کے درمیان صحیح کرے سلاشو جستجو پر مشتمل اس عمل کی قبولیت کا ایک اشارہ یہ بھی تھا کہ ساتھ میں چکر پر بی بی حاجرہ رضی اللہ عنہ بچے کے پاس جب واپس آئیں تو دیکھا کہ جس جگہ حضرت اسماعیل علیہ السلام روتے ہوئے ایڑیاں رگڑ رہے تھے وہاں ایک چشمہ جاری ہو گیا یہ چشمہ آج بھی موجود ہے لوگ اس چشمے کو آبے زمزم کے نام سے جانتے ہیں اور ہزاروں سال گزرنے کے باوجود چشمے کا پانی اسی طرح جاری ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں مقلوب کے لئے شفا رکھی ہے حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ نے رب العزت کا شکر ادا کرتے ہوئے بچے کو پانی پلایا اور اپنی پیاس بھجائی اس وقت اللہ کا ایک فرشتہ دا فرشتہ حاضر ہوا اور اس نے کہا خوف اور گم نہ کر اللہ تعالیٰ تجھ کو اور بچے کو ضائع نہ کرے گا یہ مقام بیت اللہ ہے جس کی تعمیر اس بچے اور اس کے باپ نے کرنی ہے کچھ عرصے بعد بنی جرہم نامی ایک قبلہ پانی کی فراوانی دیکھ کر حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ کی اجازت سے یہاں آباد ہو گیا بچپن کا ابتدائی دور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اسی قبلے کے افراد کی صوبت میں گزارا بہت سے احکامات ایسے ہیں جن کا تعلق حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذات سے برہ عراست وابستہ ہے یا ان پر عمل در آمد کا حکم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دور میں نازل ہوا اور ان آمال کی اقتداء آج بھی جاری ہے انہی احکامات میں سے ایک حکم خطنہ کا ہے کتاب مقدس کے باب پیدائش میں اس بات کا تذکرہ موجود ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر جب 99 سال ہوئی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام 13 سال کے تھے تو خطنہ کا حکم نازل ہوا اس حکم پر عمل در آمد آج بھی ملت ابراہیم کا شعار ہے الہامی کتابوں میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذات مبارک سے جاری ہونے والی ایک اور سنت کا تذکرہ بھی ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بچپن سے تعلق رکھنے والے اس واقعے میں بتایا گیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے والد بذرگوار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مسلسل تین راتوں تک ایک ہی خواب دیکھا کہ وہ اپنے لکتے جگر کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں انہوں نے عالم روایہ میں ملنے والے اس حکم الہی کی تعمیل کا ارادہ فرمایا اور بیٹے سے پوچھا میں نے خواب میں دیکھایا کہ تجھے زباہ کر رہا ہوں بتا تیری رائے کیا ہے فرماوردار بیٹے نے ارض کیا آپ اللہ کے برگزیدہ بندے اور پیغمبر ہیں آپ اللہ کے حکم کی تعمیل بجا لائیں انشاءاللہ آپ مجھے سابر اور شاکر بندوں میں سے پائیں گے عشیت الہی کے تحت اللہ کی دونوں برگزیدہ بندے گھر سے نکل کھڑے ہوئے روایت ہے کہ ابلیس نے ان کے ارادے کو متزلزل کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا کہ پہلے وہ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ارادے سے آگاہ کیا اور بتایا کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زباہ کرنے لے جا رہے ہیں بی بی حاجرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اسماعیل ہمارے اکلوتی اولاد ہے اور بہت دعاوں کے بعد یہ نعمت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے اسماعیل کا باپ ایسا نہیں کر سکتا کہ بلا وجہ اسے جان سے مار دے ابلیس نے بار کارگر ہوتا دیکھ کر کہا کہ تمہارے اللہ نے ابراہیم کو یہی حکم دیا ہے کہ اپنے بیٹے کو قربان کر دو یہ سن کر بی بی حاجرہ نے کہا کہ اگر یہ میرے خالق کا حکم دیا ہوا ہے تو میں اس کی رضا پر راضی ہوں حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ کو بھیکانے میں ابلیس جب ناکام ہوا تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اور ان کے اندر موجود پدرانہ شفقت کے جذبات کو معمیز کرنے کے لئے بولا کہ آپ عمر رسیدہ ہیں اور اسماعیل علیہ السلام آپ کی اکلوتی اولاد ہے اگر آپ نے اپنے بیٹے کو مار ڈالا تو آپ کی نسل نہیں بڑھے گی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ اسماعیل سے میرا تعلق اللہ کی معرفت قائم ہے اس سے میرا واسطہ اور تعلق صرف اس بنا پر ہے کہ اللہ نے اس کی پیداش کے لئے میرا گھر منتخب فرمایا ہے یہ بیٹا میرے پاس اللہ کی امانت ہے اللہ ہم سب کا مالک اور مقتار کل ہے وہ جب جاہے اور جیسے چاہے حکم دے ہم سب اس کے تابع فرمان ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جواب سے ابلیس کو سخت مایوسی ہوئی لیکن اس نے حکم الائی کی تعمیل سے انہیں بعد رکھنے کی کوشش جاری رکھی اسے ایک اور ترکیب سوجی کہ اسماعیل علیہ السلام کی کم عمری کا فائدہ اٹھا کر انہیں اپنے باپ سے متنفر کر دے لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس کے ناپاک ارادوں کو خاک میں ملا دیا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا میں اس بات پر بخوشی راضی ہوں جو میرے اللہ کا حکم ہے میرے والد اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں ملائکہ مقربین کے سردار جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس وحی لے کر آتے ہیں ان کا ہر عمر اللہ کے حکم کے تابع ہے مجھے قربان کر دینا کا حکم انہیں اللہ کریم نے برائے راست خواب میں دیا ہے اور انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں کہا جاتا ہے کہ قربانگاہ کی طرف جاتے ہوئے ابلیس نے تین بار ان کے ارادے میں خلل انداد ہونے کی کوشش کی اور ہر بار ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اس پر سنگ باری کی اور اس کو اپنی راہ میں حائل ہونے نہ دیا یہی وہ سنت ہے جس کو حجاج کرام ہر سال حج کے موقع پر دوراتے ہیں اور یہ سنت رحمی کہلاتی ہے دونوں باپ بیٹے جب اس مقام پر پہنچے جو موجودہ زمانے میں منہ کہلاتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل زمین پر لٹا دیا اور گلے پر چھوڑی پھیر دی اور ہم نے اس کو پکارا یوں کہ اے ابراہیم تو نے سچ کر دکھایا خواب ہم یوں دیتے ہیں بدلہ نیکی کرنے والوں کو بے شک یہی ہے سری جانچنا اور اس کا بدلہ دیا ہم نے ایک جانور زبا کو بڑا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تابداری اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی فرما برداری بارگاہ ایزی میں قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زبا ہونے سے بچا لیا ان کی جگہ جس جانور کی قربانی دی گئی اس سے متعلق روایت یہ ہے کہ وہ جنت سے لیا گیا تھا ایک مینڈہ تھا یہی وہ عظیم قربانی ہے جس کو تا قیامت امت مسلمہ کے لیے عملی نمونہ بنا دیا گیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کریم کی جانب سے جب حکم ملا کہ وہ وعدانیات کے پرچار کے لیے اور مرکزیت کی تعین کے لیے اللہ تعالیٰ کی گھر کی تعمیر کریں تو اس تعمیر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے والد کے ساتھ شریک تھے قابل کی تعمیر کے وقت باپ بیٹے نے اللہ کریم کی بارگاہ میں خوب دعائیں کی اور میں وہ دعا بھی شامل ہے جس کے متعلق سیدنا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ میں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اے رب ہمارے اور اٹھا ان میں ایک رسول انہی میں سے پڑھے ان پر تیری آیتیں اور سکھا دے ان کو کتاب اور حکمت کی باتیں اور ان کو سمارے اور تو ہی ہے اصل زبردست حکمت والا قرآن پاک نے بیت اللہ کی تعمیر کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مناجات اکامت و صلات اور مناثے کے حج ادا کرنے کے لئے شوق اور تمناہ کے اظہار کا اور بیت اللہ کو توحید کا مرکز قرار دینے کا جگہ جگہ ذکر کیا ہے کانا کعبہ کی تعمیر کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ دو پیغمبروں نے مل کر اس کی تعمیر کی باپ راج کی حیثیت سے اور بیٹا مزدور کی حیثیت سے تعمیر میں مصروف رہے اور جب اس کی دیواریں اتنی اوپر اٹھ گئیں کہ مزید تعمیر کے لئے پاڑ کے ضرورت محسوس ہوئی تو قدرت کی حدات کے مطابق ایک پتھر کو پاڑ بنایا گیا جس کو حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے ہاتھ سے سہارہ دیتے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پر چڑھ کر تعمیر کرتے تھے یہی وہ یادگار پتھرے جو آج مقاہ میں ابراہیمی کے نام سے موصوم ہیں جب بیت اللہ کی تعمیر مکرمل ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتایا کہ یہ ملت ابراہیمی کے لئے قبلہ اور اللہ کے سامنے جھکنے کا نشان ہے موسیقی